بولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً انہا اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدمیہ والآخرة و اعد لہم عذاباً مہیناً جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لانت کرتا ہے اور ان کے لئے اس نے ظلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے والذین یعذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتاناً و اثماً مبیناً اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تحمد سے جو انہوں نے نہ کیا ہو عیزہ دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا دو آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور بات فرما دی کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کو عذیت پہنچاتے ہیں ان پر لانت ہے دنیا راخرت میں اور ان کے لئے وعدہ ہے ایک عذاب جو کہ ظلیل کرنے والا عذاب ہوا اور جو لوگ مومنین اور مومنات کو بغیر کسی بوجھا کے تکلیف پہ جاتے ہیں اور ان پر بہتان لگاتے ہیں ان کے اوپر بہت بڑا گناہ کرتے ہیں اس آیت کی روایت میں یہ آتا ہے تفصیل میں مفصلین بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں بیعت الخلانی ہوتے تھے تو عورتیں جو تھی حاجت کے لیے شام کو اندیرے میں نکلتی تھی تو وہاں کے اوباش لڑکے جو تھے وہ وہاں پر غیر مسلمان اور شاید مسلمان بھی ہوں لیکن عموماً یہ سارے غیر مسلم ہوتے تھے مسلمانوں سے ایسی توقع نہیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ عورتوں کو باندھیوں کو اور موصنات عورت کو عورتوں کو چھیرتے تھے اور ان کو ان کے جسم دباتے تھے ان کو پریشان کرتے تھے اور ان کو حاجت کے لیے رات میں نکلتی تھی کیونکہ وہ دن بر اپنے گھر میں کاموں کی وجہ سے نہیں جا سکتی تھی تو یہ وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مومن عورتوں کو پریشانی کرتے ہیں تو مسلمان عورتوں کو کہا گیا کہ تم اوڑ نہیں اوڑ لو کیونکہ جب یہ حضور نے ان سے شکایت کیے تم ہماری بچوں کو کیوں تنک کرتے تھے تو انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا آپ کی عورتیں کون ہیں ہمارے ہیں تو باندیا جو ہوتی ہیں وہ بغیر ہجاب کے ہوتی تھی اہل کتاب میں جو تھی وہ پہنتی تھی ہجاب کرتی تھی تو ان سے ان کو پتا رکھ جاتا تھا کہ یہ محسنات ہیں لیکن جو باندیاں اور غلام عورتیں ہوتی تھی ان کا کوئی پتا نہیں ہوتا تھا تو یہ ایک اللہ تعالی نے فرما دیا حکم کہ مومنین مومنات کو جو جھوٹا الزام لگائیں جو ان کو تکلیف دے جو ان کو پریشان کرے اور آج کن ہم بڑی آسانی سے مومنی مومنات کی جو بھی دوسرے مسلمانوں کی دلازاری کرتے ہیں بغیر اس بات کا خیال کرے ہوئے کہ یہ ان پہ ہم جو بہتان لگا رہے ہیں جو الزام لگا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا گناہ اپنے سر پہ لے رہے ہیں یہ گناہ تو ہو گیا ہو گیا روز محشر جو ہے اب ان کے جو گناہ ہیں وہ آپ اپنے حصے میں لیں گے اور آپ کی نیکیہ ان کے حصے میں ڈال دی جائیں گے غیبت اور بہتان اور نمیمہ یعنی چوگل خوری کے وجہ سے اگلی آیت کو سمات فرمائیں کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ حجاب کا حکم مومنان مومنات اور حضور کی ازواج کے لئے کیا ہے آیت نمبر انسر یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بهم ذلك ادنى ان یعرفن فلا يؤذین وکان اللہ غفورا رحیما اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیچیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے موہوں پر چادر لٹکا کر گھونگٹ نکال لیا کریں یہ امر ان کے لئے موجب شراخ تو انتیاز ہوگا تو کوئی ان کو عیزہ نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے لئن لم ينتهی المنافقون والذین في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدینة لنغرینک بهم لنغرینک بهم ثم لا يجاورونک فيها الا قليلا اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دنوں میں مرض ہے اور جو مدینہ کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دیں ملعونین اینما ثقفوں اخذوں وقتلوں تقتیلا وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے سنت اللہ فی الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِ وَلَن تَجِدَ لِسُمَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و سبق نہ پاؤگی تو اللہ تعالی نے حضور کو حکم فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اپنی عورتوں سے کہہ دیں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیں دیکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں حجاب کا حکم حضور کی ازواج کیلئے اور اہلِ بہت کے لئے تھا لیکن یہاں پہ تمام نصائل مومنین مومنین کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی چادریں اوڑ لیں تاکہ ان کے جسم جب باہر نکلیں تو بناظر نہ آئیں اور اسی طرح سے وہ پہچانی جائیں کہ یہ مومن محسنات عورتیں ہیں یہ ایسی عباش عورتیں نہیں ہیں جن کے پر لڑکے ان کو چھیڑیں اور تنگ کریں اور اس کے بعد تو حجاب کہنے سے شیطان اور دوسرے لوگ جائیں شریر لوگ جائیں وہ انسان کی شکل میں شیطان ہیں ان کو عذیت نہ پہنچا سکیں اور پھر فرمائے کہ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرز ہیں لَإِنْ لَمْ يَنْتَحِي الْمُنَافِقُونَا بعض نہ آئے مدینے میں اور بری بری خبریں اڑاتے رہتے ہیں ان کے دلوں میں مرز ہیں وَمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةَ لَا نَوْغْرِيَنَّكَابِهِمْ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں اور پھر وہ ان کو جگہ نہیں ملے گی اور ان کو مدینہ سے بھگانا پڑے گا یہ ملعون ہیں ملعونین ہیں ان پر لعنت ہوئی ہے اَنَمَا ثَقِفُوا اَخْرِزُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِلَا جہاں بھی ان کو پکڑو پاؤ ان کو قتل کر دو یعنی جو مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ برائی کرے ان کو تنگ کرے تو پھر ان کے لئے حکم ہے شرائی اب ہمارے حکم یہ ہے کہ اب حکومتیں اسٹیبلش ہو گئیں اگر کوئی شخص ایسی عرکت کرے تو اس کو تنبیہ کی جائے ورنہ پھر اس کو سرکاری طریقے سے سزا ملنی چاہیے یہ اللہ تعالی کی سنت ہے اس سے پہلے والے نبیوں کو بھی یہ کہا گیا آپ یہ نہیں پائیں گے کہ اللہ کی سنت میں تغیر ہو اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالی نے ایک بہت اہم حکم صادر فرمایا اس کو سمعت فرمائی انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعت تکون قریبا لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو بے شک اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لئے جہنم کی آگ پر یار کر رکھی ہے خالدین فیہا ابدا لا يجدون ولیا ولا نصیرا اس میں عبدالعباد رہیں گے نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار ان آیات میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضاحت فرما دیا آیت نمبر 63 میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئی گی تو حضور نے صدی بتا دی کہ چودویں صدی کے بعد آئے گی مہینہ بتا دیا کہ محرم کا مہینہ ہوگا تاریخ بتا دی آشورے کا دن ہوگا دن بتا دیا جمعہ کا دن ہوگا وقت بتا دیا کہ دو بارہ وجہ جسے کہا جاتا ہے زوال کے وقت سے پہلے آ جائے گی بس سال نہیں بتایا تو اتنی تفصیلات بتا دی ہیں باقی اگر بتا دیتے سال تو انسانیت کے لئے بہت بڑا فرق پڑتا انسان کا اخلاق اور وجود زمین میں بہت مشکل ہو جاتا تو اب فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہے ان کافروں پہ اور ان کے لئے سعیر والی آگ تیار کی گئی ہے جس میں خالدینہ فیہ عبادہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ جا جدونا ولیم ولا نصیرہ نہ وہ کسی کو مددگار پائیں گے اور نہ ہی کہ ان کو دوست ملے گا ولی نہیں ملے گا اور مددگار بھی نہیں ملے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو آگ میں ان کے چہرے جو ہیں وہ بدل دی جائیں گے اور جلائے جائیں گے آیت نمبر سکس جس سکس کو سماعت فرمائیں گے جس دن ان کے موں آب میں لکائے جائیں گے کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسولِ خدا کا حکم مانتے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَا اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا رَبَّنَا آتِهِمْ بِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ آتِهِمْ بِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اے ہمارے پروردگار ان کو دبنا عذاب دے اور ان پر بڑی زانت کر تو ان آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ ان کے چیرے اُلٹ پلٹ کر دی جائیں گے جہنن کے آگ میں اور پھر بولیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ تعالی کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے اور پھر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اپنے سرداروں نے بہکایا اور انہوں نے ان کا کہنا مانا انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا تو اے ہمارے رب ان پر دون عذاب ڈال دے تو آپ جب کسی کی اتباہ کریں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کس کی اتباہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے پھر کلام فرمایا ہے دیکھیں جہنم میں جب ہی کافر کا ذکر ہوتا ہے ساتھ میں ایک مسلمانوں کا بھی ذکر ہوتا ہے آیت نمبر انتر کو سمات فرمائی ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَو مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيْهَا مومنوں تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک عابرو والد تھی یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَالًا سَدِيدًا مومنوں اللہ سے درہ کرو اور بات سیدھی کہا کرو يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظیمًا وہ تمہارے سب آمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا یہ تین آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ کی مثال دیئے کہ ان کی امت نے ان پہ الزام لگایا بھوتان لگایا وہ حیاء کرنے والے تھے ہجاب کرتے تھے اور کبھی برہنہ نہیں ہوتے تھے ان کو اللہ تعالی نے ان کو بری کیا اس الزام سے اور وہ تکلیف دیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم بھی ایسے نہ بن جاؤ کہ اپنے نبی کو ناراض کرو اور ان کو عذیت دو یا ان کی امہات کے ساتھ بیاد بھی کرو یا دلوں میں کوئی عیب اور برائلہ پھر فرما دی ان کے اہل بیت کے ساتھ بھی اتنی محبت کرو جاتی حضور کے ساتھ کرتے ہو اگلی آیت میں فرما دی یا ایوہ اللہی نامن اتق اللہ اے ایمان والے والاہ سے درو اور سچی سیدھی بات کرو بات سیدھی کرنی چاہیے اس کو پریشانی رہتی اور آپ ازاد کر دیں یسل اے لکو آمالکم جو تمہارے آمالکو درست کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُورُ بَقْو پھر تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور جس نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کی اس کو فَقَدْ فَعْضَ فَوْزًا عَزِيمًا یعنی فَقَدْ فَعْضَ فَوْزًا ایک فَوز ہوتا ایک فَوزًا عَزِيمًا یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کبھی ختم نہ ہونے والی ایسی کامیابی ملے گی جو ہمیشہ رہے گی ایسی کامیابی ملے گی کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے در گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے اور اللہ تبخشنے والا مہربان ہے آیت نمبر بہتر اور تحت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَدْنِ الْأَمَانَتِ اللہ تعالیٰ نے امانت فرمایا امانت ایک بار قرآن کو بھی کہا گیا ایمان کو بھی کہا گیا اسلام کو بھی کہا گیا حضور کو بھی کہا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں جو قرآن کو کہا گیا خصوصاً اور اس کے بعد امانت اسلامی اسٹیٹ کو بھی کہا گیا تو اس پرٹیکلر آیت کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اس خاص آیت کے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ قرآن کو امنی آسمان اور زمین کو سب پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا تیوری ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے اور وہ ڈر گئے لیکن انسان نے اس کو لے لیا اور وہ اپنے پر ظلم اور جہل کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذو حاضر قرآن محجورہ کہ میری قوم نے یہ قرآن لیا لیکن فرز کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ فرما رہے تاکہ منافق مردوں اور منافق اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دیں گے اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مہربانی کرے گا اور خدا تو بخشنی اللہ مہربانی منافق ہوئی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں زبان سے لیکن دل میں نہیں مانتے ہیں اور نبی کے دل نبی صل� اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں محبت Arbeit وہ نہیں ہے جو کہ ایک اہل ایمان کے دل میں ہونی چاہیے ہیں نہ اہل بیعت کے بارے میں نہ صحبہ کے بارے میں اولیاء کے بارے میں مسلمان کے بارے میں منافق کا وہ کہا زیادہ ہے اس کی قول اور فعل یا زبان میں اور اس کے دل کے ایمان میں تو جب مسلمان میں جائے تو اپنے کو مسلمان کی جب کافر میں جائے تو ان کے ساتھ مل جائے اور اسلام کی ان باتوں پہ تنبی کرے اور ان پہ تشنہ کرے تعانیٰ تشنہ کرے اس کے لئے منافقت کا جملہ استعمال ہوا ہے دل سے وہ نہیں مانتا اللہ کو اور اس کے رسول کو منافق واقعی وہ ہوتا ہے کیونکہ اہل کتاب میں منافقت نہیں ہو سکتی اس سے مسلمانوں میں منافقت ہوگی اور منافقت کا خاص تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے عبداللہ بن عبائی بن سلول کہتا تھا میں اللہ پہ ایمان لائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کرتا تھا مومنین کے لئے دل میں بغض رکھتا تھا حضور سے بغض رکھتا تھا منافق بھی ہوتا ہے جس کے دل میں بغض جب بات کرے جھول بولے وعدہ کرے توڑ دے اور جب بسے میں ہیں تو گالیاں دے یہ تین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیان کی ہیں مشرک کے لئے فرمایا مشرک میں ایک ہوتا ہے کافر جو کہ اللہ کا انکار کرے ایک مشرک اور یہوڈیوں میں ایک فرقہ ہے جس کا جو حضرت عزائر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو یہ اہلِ کتاب کے مشرک ہیں اور ایک کافر مشرک ہیں یعنی کہ اے اللہ کا حصہ دار بنا دینا کسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لئے حضاب ہوگا تو یہ ایک کافر مشرک ہے اور ایک اہلِ کتاب مشرک ہے اور ایک مسلمان ہے مومن ہیں ماہود ہیں اپنے فرمایا کہ مومنین کے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے ان کے لئے غفور اور رحیم ہے تو یہ ہمارے لئے ایک بشارت ہے اپنے ایمان کو تازہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قول و فیل میں ہمہنگی فرمائے اور ہمارے دلوں میں کوئی منافقت کا موقع نہ ہو اللہ تعالیٰ ایمانتا فرمائے اسلام پر زندہ فرمائے ایمان پر خاتمہ ہم مریں گے تو کلمے پر مریں گے انشاءاللہ اور جب روز قبر میں ہم سے من کرنے کی سوال کریں گے تو ہم انہیں بولیں گے ربی اللہ اسلام دینی اور محمد رسول اللہ جب یہ تین باتیں بولیں گے تو ہمارے بقیاء و ذعب قبر نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہم روز محشہ جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے حضور نے فرمایا شفاعتی لی احل القبائر فی الامتی اہل قبیر یعنی جنہوں نے قبیرہ گناہ کیا میری امت کے ان کے لئے مغفرت کروں گا فی حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس نے کلمہ پڑا وہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ ایمان کو اور عمل کو قبل فرمانے والا ہے حضور اللہ تعالیٰ نے اور حضور نے فرمایا حدیث میں کہ انہا زن عبدی انہ زن عبدی میں اپنے بندے کے زن کے مطابق اسے معاملہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ذن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا مغفرت فرمایا گا ہم اہل ایمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں ہم سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں ہم توبہ بھی سخبار بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کے لئے جو حضور نے ہم علاقے دیا جو حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا جو حضور کا قرآن جو ان پر نازل فرمایا وہ ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اور اگر ہم سے پھر گناہ ہوتے ہیں نفسانی کمزوری ہو جیسے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے معافی فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قول فرمانے والا ہے وعاق دوانا عنہ الحمدلللہ بالعالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے اتوار انشاءاللہ سورة الممتحنہ پر بیان ہوگا السلام علیکم